اسلام علیکم ناظرین محمود الرشید جو پی ٹی آئی کے کارپو نہیں بلکہ بہت زیادہ عمران خان کے قریب تھے انہوں نے ڈھٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے ابھی ان کا ایک پیان سنا ایک پیغام سنا وہ جیل سے کوٹ میں جا رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں لیکن وہ عمران خان سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں اس کے لئے ایک اور میں نے بات شیئر کرنی تھی کوٹ مارشل ہونے جا رہا ہے سولہ لوگوں کا اور ان میں سے مجھے ایک کا سب سے زیادہ دکھ ہے جو ایک پڑھا لکھا شخص ہے اس کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے ہم محمود الرشید بات سنویں ان کیا بات کی ہے پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں کبھیں ہیں چھوڑ تو نہیں رہی ہیں امران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تمام تار مشکلات کے باوجود ڈٹکا کھڑے ہیں انشاءاللہ اور آخر تک کھڑے ہیں جو چھوڑتے جا رہے ہیں وہ خس کم جہاں پارک وہ ہماری پارٹی میں جو کھڑا سکتا تھا وہ نکل تھا جی تو ناظرین آپ لوگوں نے محمود رشیدی گفتگو سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جو بھی حالات ہے جیسے بھی میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے ڈٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے باقی انہوں نے جو لفظ یوں کہا کہ جو گندے انڈے ہیں وہ جا رہے ہیں چلے جائیں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے جو جا سکتے تھے وہ جا رہے ہیں لیکن ہم امران خان کے ساتھ اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جن کا فیوچر ہوتا ہے آج نہیں تو دو چار سال بعد سے ہی پانچ سال بعد سے لیکن ان لوگوں میں فیوچر ہوتا ہے بارانہ سناولہ نے کتنے دکھ جیلے کتنے مجھے پتہ ہے اس کو چار بھائے کے سیل میں رکھا گیا لیکن انہوں نے گم جیلے آج پی ٹی آئی کے کارکونوں پی ٹی آئی کے لیڈروں کا ٹائم میں کے کون رکے گا اس پریشر میں کیونکہ جو پریشر آتا ہے تو یہ مشکل تو ہوتا ہے سب کو پتہ بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ سروائی کر جاتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو بھاگ دور والے سیاستان ہوتے ہیں وہ سروائی پی سی طرح کرتے ہیں اس پارٹی سے اس طرف تر لیکن ان کا فیوچر لانگ ڈرن نہیں ہوتا لیکن محمود نشیر نے ڈٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سوچیں یہ آپ تک میں پہنچا ہوں دوسرا اپنے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے اس سب سے پہلے تو یہ ایک بات سنیں جو ایک بات لکھی ہوئی ہے بعد میں بتاتا ہوں یہ لڑکا کون ہے وہ محاض دس بارہ درجل بھر دن جیل کاٹ کر واپس آ جائیں گے مسئلہ آپ کا ہے یہ ایک پوسٹ ہے ایک لڑکے یہ مجھے بھی اس پر بہت زیادہ دکھ ہوا اور یہ پڑا لکھا لڑکا کوئی بیاسی نہیں ہے لاہور کا حاشر خان دورانی نوجوان آئی ٹی ایکسپرٹ آئی ٹی کا ایکسپرٹ یہ لڑکا ہے اچھی سرکاری ملازم بھی ہے نو مہی کو انقلاب کے جنون میں پور کمانڈر ہاؤس پہنچا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اور یہ بڑا پرومیننٹ نو مہی کے واقعے میں جو پور کمانڈر ہاؤس میں واقع ہے اس میں بڑا پرومیننٹ لڑکا ہی آیا ہے اس کی سیل فی بنا رہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا اور یہ نعرے لگا رہا تھا آگے کہتا آگے اس کے بارے میں جو لکھا رہا ہے کہ اس کے بعد پولیس کی پولیس کے ماں اور رشتداروں کے گھروں پر چھاپا مارے یہ حاشر روپوش ہے پانچ دن پہلے ٹویٹ کیے تھے اب جو اس نے حاشر نے ٹویٹ کیے تو وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا اور یہ دربدار ہو گیا ہے کوئی دوست رشتدار پناہ دینے وہ تیار نہیں پارٹی نے لاتا ہے لکے کا اعلان کر دیا پارٹی مدد نہیں کر ہی ہمیں توپ کے گولوں کی طرح توہ میں ڈال کر پھینک دیا گیا ہے آج خبر آئیے کہ گرفتار ہاشر کی ان سولہ بندوں میں شامل ہیں جن پر فوجی عدالتوں مطلب کہ کوٹ مارشل ہوگا سویلین پر کوٹ مارشل ہماری جو سویلین عدالتیں سپریم کوٹ ہائی کوٹ یہ کچھ نہیں کر سکتی فوجی عدالتیں ان میں جائیں گے اچھا اس کے ہاشر خان دورانی نے کچھ ٹویٹس کیا اور یہ میرے دل کو بہت چھوئی ہیں اب دیکھیں نا یہ ایک نوجوان طبقہ ہے یہ ایموشنل ہو جاتا ہے اس کے جذبات ہیں یہ نکل آتے ہر باہر لیکن جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ موٹیویٹ کرے صحیح لیکن صحیح ڈائریکشن میں کرے اب ہاشر کہتا ہے ہاشر کہتا ہے خان سائے میں نے کور کمانڈر لاہور کے گھر سے پاکستان کا پرچم اتار کر پی ٹی کا جھنڈا لگایا اور یہ ویڈیو میں اگر میرے پاس یہ ویڈیو ملی تو میں لازمی یہ بھی لگاؤں گا کہ کس طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ویویل دیکھے ہیں جب یہ جھنڈا اتار رہا تھا اور اپنا جھنڈا لگا رہا تھا اور اس گھر کے اندر سے انقلاب کی نوی سنائی اب خدا کے لیے ہمارا بھی سوچے پولیس ہمارے گھر پر ریڈ کر رہی ہے میں اور میرے ساتھی چھپے ہوئے ہیں مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں گا اگر پکڑے گئے تو ڈریک کوٹ مارشل ہے آگے خان صاحب میرے بھاگنے کے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو بول دیں اب خان صاحب کا اپنا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے خان صاحب کسی کا کیا خیال رکھے مطلب کہ اب کون کیا کسی کا خیال رکھے سب ہی اپنے اپنے راستوں پر ہیں آگے یہ حاشی کہتا ہے آپ کے اقتدار کے یہی میں نے یہ سب کچھ کیا اور اپنا مستقبل اپنے والدین کا سکون آپ پر قربان کر ڈالا میں چار دنوں سے سویا نہیں ہوں گھر سے فرار ہونے کے بعد والدین مجھے گالیاں دے رہے ہیں یہ حاشی نے پیغام پہنچائے ٹویٹر کے ذریعے کہ یہ یہ خان صاحب ہو رہا ہے کر لے لیکن خان صاحب اب کیا کرے گے خان صاحب تو خود مطلب کہ کبھی ادھر ادھر کبھی وہ خان صاحب خود جیل سے بچنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر آگے حاشی لکھتا ہے میں اگر پکڑا گیا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر یاسمین راشد اچھے یہاں سے اب دیکھیں اس پر تو کوٹ مارشل ہوگا لیکن پی ٹی اے کی جن لیڈ رہاں گئے جن سے ایک موٹیویٹ ہو گئے ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ملک اسلم اقباد محمود رشید شیخ امدیاز زبیر میازی مہر شرافت علی عباس عمر سرفراز شیما ہوں گے ان کے اقصانے پر ہی میں نے اور میرے ساتھی انصافیوں نے لیبرٹی چوک سے کینٹ جاگر کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا پارٹی ان کا احساب کرے مطلب کہ پارٹی میں ان لوگوں نے ہمیں بھڑکایا ہے سیدھا سیدھا انہوں نے ڈرک بتا دیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اگر اس پر کوٹ مارشل ہوگا فوجی حکومت فوجی عدالتوں میں مقدمیں ہوں گے تو پھر اسی پر بھی یہی سب کچھ ہوں گے جن کا انہوں نے نام لے گیا محمود دلشی ڈاکٹر یاسمین عمر سرفراز شیما یہ سب بھی اسی نرگے میں آئیں گے کہ ان لوگوں نے مشتہیک ہے ان لوگوں نے بھارا ہے اور جو ہاشید دورانی کے ساتھ دوسرے لڑکے تو وہ بھی یہی پیان تھے کہ جب ایک دے رہا ہے تو اور یہ بہت بری صورتحال بن گیا پیٹے کے کارکنوں کے لیے اب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کو باہر نکالنا لیبرٹی میں اکھٹے کرنا یا اس طرح کی جو بھی معاملات ہیں اور پی ٹی اس ٹی بہت برے حالات میں ہیں لیکن ہم پی ٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں ڈیموکریسی سے پیار ہے اور ہمیں اس بطن سے بھی پیار ہے جس طرح آرمی ہماری ہے پارٹی بھی ہماری ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ڈیموکریسی کے لحاظ سے جو بھی پارٹی ٹھیک ہو کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے فلا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ